آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا دورہ مریب، ایڈ سیکیورٹی اور ٹرافک منجمنٹ پلین کا جائزہ آئی جی پنجاب نے ایڈ کی چھٹیوں میں سیاہوں کی حفاظت، ٹرافک کی روانی اور انتظامی امور بارے ہدایات جاری گی سندھ سیڈ سٹی پروجیکٹ ٹیکنیکل ٹیم کا پنجاب سیڈ سٹیز آتھارٹی کا دورہ وفت کو چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے پنجاب سیڈ سٹیز آتھارٹی کی ورکنگ بارے تفصیلی بریفنگ دی اینٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف سیویل آئنس ڈوین لاہور نے موٹر سیکل چور کینگ گرفتار کر لیا ملزمان لاوارس اور بغیر لوگ موٹر سیکل چھراتے تھے تھانہ بیڈوین کسور پولیس نے گمشدہ بچوں کو والدین سے ملوا دیا اسلام علیکم سیڈ سٹیز ٹی وی کے ساتھ میں حثمان خالد نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راہ سردار علی خان کا دورہ مری ایڈ سیکیورٹی اور ٹرافک منجمنٹ پلین کا جائزہ لیا آئی جی پنجاب نے ایڈ کی چھٹیوں میں سیاہوں کی حفاظت ٹرافک کی روانی اور انتظامی امور بارے ہدایات جاری کی آئی جی پنجاب راہ سردار علی خان کا کہنا تھا کہ ایڈ قربان کی چھٹیوں میں سیاہوں کی سہولت اور تحفظ کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں آئیڈ کی چھٹیوں اور لانگ ویکنڈ پر سیٹی اور مری کو ٹرافک کے بہترین انتظامات کرنے کا ٹاسک دیا رش کے پیش نظر اضافی نفری تائینات کی جائے غفلت کسی صورت برداشت نہیں ہوگی سپروائزری افسران عید کی چھٹیوں میں خود فیلڈ میں نکل کر ٹرافک اور سیکیورٹی انتظامات کی نگرانی کریں انہوں نے مری ٹوریزم پولیس کے جوانوں کی کارکردگی اور جوش و جذبے کو سراہا آئی جی پنجاب راہ سردار علی خان نے پتریاتا میں پولیس کوٹیج کا افتتاح بھی کیا سن سیف سٹی پروجیکٹ ٹیکنیکل ٹیم نے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کا دورہ کیا وفت کو چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے آثورٹی کی ورکنگ بارے تفصیلی بریفنگ دی سن سیف سٹی پروجیکٹ کے تین رکنی وفت نے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی آمد کے موقع پر مختلف شعباجات کا دورہ کیا وفت کو سیف سٹیز کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم، ایڈوانس ٹرافک مینجمنٹ سسٹم اور جدید مواسلہ دی نظام بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان کا کہنا تھا کہ سن سیف سٹی کی قیام کے لیے ہر ممکن تقنیقی معابنت فراہم کی جائے گی سن سیف سٹی حکام کا کہنا تھا کہ سن کو محفوظ بنانے کے لیے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کے تجربے سے مستفید ہوں گے پاکستان بھر میں پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کے طرز پر جدید پولسنگ پروجیکٹس کے قیام سے جہاں وطن عزیز اندرونی طور پر مزید محفوظ ہوگا وہیں عالمی سطح پر پورا من اور ترقی آفتہ پاکستان کا تشخص اجاگر ہو سکے گا رفا یونیورسٹی کی طالبات نے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کا متعلیاتی دورہ کیا وقت میں بزنس منجمنٹ کی چالیس طالبات شامل تھی تفصیلات اس ریپورٹ میں ریفا یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والی طالبات کے وفت کو اپریشنل کمانڈرز آسیم جسرہ اور مواز زفر نے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کی ورکنگ بارے تفصیلی بریفن دی اپریشنل کمانڈرز کے مطابق انٹیلیجن ٹرافک مینجمنٹ سسٹم کی بدولت جان لیوہ حادثات میں واضح کمی واقع ہوئی ہے اور شہر کے اندر ٹرافک کا بہاؤ منظم ہوا ہے طالبات کو ویمن سیفٹی اپ کے مختلف فیچرز بارے اگاہی دی گئی وفت کے شرکہ نے کہا کہ سیف سٹیز ٹیم کی پیشہ ورانہ قابلیت اور صلحیت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے ہیں طالبات کا کہنا تھا کہ سیف سٹیز کی بدولت پولیس پر اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اور وہ خود کو اب شہر لاہور میں پہلے سے زیادہ محفوظ تصور کرتی ہیں انٹی وہیکل لفچنگ سٹاف سیول آئنس ڈوین لاہور نے موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا ملزمان لاواریس اور بغیر لوگ موٹر سائیکل چوراتے تھے ڈی اے جی انویسٹیگیشن کامران عادل کی ہدایت پر انٹی وہیکل لفچنگ سٹاف کی کاروائیاں جاری ہیں پولیس نے گرفتار ملزمان کے قبضے سے چھے موٹر سائیکل برامت کی انچارج اے ویلیس سیول آئنس کے مطابق ملزمان کے خلاف مزید تحقیقات جاری ہیں ملزمان نے لاہور کے متعدد علاقوں میں وارداتوں کا انکشاف کیا ہے ایس پی اے ویلیس آفتاب پھلیروان کا کہنا ہے کہ شہری اپنی موٹر سائیکل محفوظ مقام پر کھڑی کریں اور ہمیشہ ڈبل لاؤگ کا استعمال کریں چنیوٹ پولیس کا منشیات سمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن سمگلرز زیلہ چنیوٹ کے مختلف علاقوں میں منشیات سپلائی کرتے تھے ان چار چوکی دل خوشاب سیف اللہ اے ایس آئی نے دس کلو چرس برامت ہونے پر منشیات فروش ناصر کو گرفتار کیا جبکہ زفر عباس اے ایس آئی نے سولہ سو گرام چرس برامت ہونے پر منشیات فروش ارسلان سیف کو گرفتار کیا ڈی پیو اصد ارہمان کے مطابق منشیات نسلوں کی تباہی کا باعث ہیں تھانہ بی ڈوین کسور پولیس نے گم شدہ بچوں کو والدین سے ملوا دیا تھانہ بی ڈوین کسور پولیس نے چند گھنٹے کے انتہائی کلیل وقت میں لا پتہ دو کمسن بہنوں پانچ سالہ خدیجہ اور تین سالہ فرہ کو باحفاظت تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا والدین اور اہل علاقہ نے پولیس کا شکریہ ادا کیا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی اے سی اے ڈاوٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجیز